نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کہ سیکشن سکسٹی فور بی کا اس میں یہ ہے کہ اگر ایک منفیکچرنگ کمپنی جو ہے وہ پچاس سے زیادہ ایک ٹیکس پیئر ایمپلائیز جو ہے ایک ٹیکس پیئر میں وہ ایک ٹیکسیئر کے اندر اس کو اگر وہ ایمپلائی کرتی ہے اور اس کی کنڈیشن انہوں نے کہایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف وہ کمپنی ہونی چاہیے کسی اسوسیشن آف پرسن کو یہ والا ری فانڈ جو ہے وہ یہ والا ٹیکس کریڈٹ نہیں ملے گا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ منفیکچرنگ کنسرن ہو اور اپنا وہ منفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ جولائی پندرہ سے تھرٹی ایجون دوزار انیس کے درمیان جو ہے اگر وہ لگاتی ہے اس کو اپریشنل کرتی ہے تو اس کو ایک ٹیکس کریڈٹ ملے گا دس سالوں کے لیے ٹیک تو یہ وہ دس سالوں کے لیے ایک ٹیکسیئر میں اگر وہ پچاس سے زیادہ بندے جو ہے وہ ایو بی آئی کے اندر ریجسٹر کراتی ہے تو اس کو دو فیصد جو ہے جتنا بھی وہ ہر سال ایو بی آئی اور پروینچل سوشل سیکیورٹی انسٹیٹوشنز کو پے کرے گی پچاس ملازمین کا ٹیک وہ جتنی امانڈ بھی بنے گی اس کا دو فیصد جو ہے اس کا آپ کو دو فیصد جو ہے وہ ایک الیجیبل لیمٹ ہوگی اور میکسیمم جو آپ کو دیا جا سکتا ہے وہ دس فیصد ہے ٹیکس پیئیبل کا تو ان دونوں میں سے جو مطلب ہے لیسر امانڈ ہوگی وہ آپ کو الاؤ کی جائے گی اس کے لیے باقی کنڈیشن یہ ہیں کہ کمپنی انکارپرٹ ہونی چاہیے جولائی پندرہ سے جون انیس کے درمیان امپلائی کرے وہ تقریباً پچاس سے زیادہ امپلائیز جو ہے ایک ٹیکسیئر کے اندر اور وہ بقاعدہ ریجسٹرڈ ہوں ایو بی آئی کے ساتھ اور پروینشل آپ کی جو امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ بقاعدہ کمپنیز آرڈینس کے تحت ریجسٹرڈ ہو اور اس کا ریجسٹرڈ آفیس پاکستان کے اندر ہو اور یہ والی کمپنی جو ہے وہ بلکل ایک فریش سیکیورٹی سے بنی ہو کنڈیشنز کو آپ میٹ کرتے ہیں ایک کمپنی جو ہے وہ میٹ کرتی ہے تو اس کو جتنا بھی وہ پچاس ملازمین کا ایو بی آئی کے اندر اور پروینشل سوشل انسٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے ان کی جو پیمٹ کرے گی اس کا دو فیصد یا میکسیموم جو ہے وہ ٹین پرسنٹ آف دا ٹیکس پییبل کا وہ ایک سال کے اندر ایڈجسٹ کر سکتی ہے اس کو دس سالوں کے لیے تو اس کی کیلکولیشن دیکھ لیتے ہیں یہ میرے خیال ہے آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس کی کیا کنڈیشنز ہیں یہ اگر وہ ساری کنڈیشن میٹ کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو وہ ٹیکس کریڈٹ علاؤ ہوتا ہے اس کی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکس پییبل دیکھیں اس سال میں ان کا تھا ایک لاکھ روپیہ ٹیکسیبل انکم جو تھی ہے ون ملین کی تھی اب ایو بی آئی اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ پروینشنل ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیوشنز ٹیک ان دونوں کے اندر جو انہوں نے پیمنٹ کی ہوئی تھی ایمپلائیز کی وہ پچیس ہزار روپیہ تھی یہ سپوز کی ہے میں نے تو اب اس کی آپ کو بتا ہے کہ الیجیبل لیمٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ دس فیصد جو ہے وہ میکسیموم ٹھیک ہے یا ٹو پرسنٹ تو ٹین پرسنٹ جو ہے اس کا میکسیموم آپ کو مل جاتا ہے تو میں اس کا میکسیموم لے رہا ہوں گے ٹین پرسنٹ اس کا جو بنتا ہے وہ ٹین تھاؤزن بنتا ہے تو ٹین تھاؤزن روپیز جو ہے وہ آپ لیس کر لیں گے ایک لاکھ میں سے تو جو نیٹ ٹیکس پییبل بنے گا وہ آپ کا نائنٹی تھاؤزن روپیز جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ آپ پی کر دیں گے